دوستو ایک اچھی باڈی تو ہم سب ہی بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے جم بھی جاتے ہیں یا گھر پر ہی ایکسرسائز کرتے ہیں پر بہت سی بار ایکسرسائز کرنے کے بعد بھی کچھ لوگ باڈی نہیں بنا پاتے ہیں دراصل وہ لوگ جانے ان جانے میں کچھ غلطیاں کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا سائز نہیں بڑھ پاتا ہے یا پھر اچھی باڈی نہیں بن پاتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایسی دیس غلطیوں کو جنہیں لوگ کرتے ہیں اور جس وجہ سے ان کی باڈی نہیں بن پاتی ہے دوستو بہت زیادہ ضروری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دی جا رہی ہے اور آپ کو اسے دھیان سے جاننا اور پوری طرح سے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے شروع کرتے ہیں پہلی غلطی سے جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ ہے صحیح ٹائم سے رات کو نہ سونا اور آٹھ سے نو گھنٹے کی اپنی نیند پوری نہ کرنا دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور پھر صبح کو ایسے ٹائم اٹھتے ہیں جس سے وہ پانس سے چھ گھنٹے کی نیند ہی پوری کر پاتے ہیں اور صبح میں وہ اپنے جیمیاں کولی چلے جاتے ہیں کم نیند کو لینے کی وجہ سے ہمارے شریر میں کورٹیسول نمک اسٹریس ہارمون زیادہ بنتا ہے اور جب تک یہ ہارمون ہمارے شریر میں زیادہ ماترہ میں رہے گا ہمارا شریر کبھی بھی مسلس ڈیولپ نہیں کر پائے گا تو اسی لئے دوستو رات کو سونا اور صبح کو جاگنے کا ٹائم اپنا نرداری ضرور کریں دوسری بڑی غلطی ہوتی ہے جیم ریگولرلی نہ جانا دوستو کسی بھی لکشہ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں روزانہ کام کرنے کی عویش اکتہ ہوتی ہے جب ہم جیم میں جا کر ریگولر ایکسرسائز نہیں کرتے تو اس سے ہماری باڈی کو کوئی نیڈ فیل نہیں ہوتی ہے اپنے کو ڈیولپ کرنے کی اسی لئے آپ نے جتنے بھی جیم جانے کے لیے دن باندھ رکے ہیں اس دن آپ کو جیم پکا جانا ہوگا تیسری غلطی ہے پروپر فارم کے ساتھ ایکسرسائز نہ کرنا جب ایکسرسائز کرتے وقت ہماری فارم صحیح نہیں ہوتی ہے تو جس مسل پارٹ کے لیے ہمیں ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں وہاں کی ٹارگیٹڈ مسل پوری طرح سے ایکٹیو نہیں ہو پاتی ہیں اس وجہ سے اس ایکسرسائز کا پوری طرح سے فائدہ ہماری باڈی کو نہیں مل پاتا ہے تو اسی لئے ہمیشہ ایکسرسائز پروپر فارم کے ساتھ ہی کرنی چاہیے اچھوٹی غلطی ہے ہیوی ویٹ لیفٹنگ کرنے سے بچنا اور زیادہ ریپس لگانا آپ نے بھی جم میں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ینگسٹر جو کی ہلکا سا ڈمپل لے کر اس سے پندرہ سے بیس ریپس لگاتے رہتے ہیں ایسا کرنے سے کبھی بھی ہماری باڈی گرو نہیں ہوتی ہمیں اپنی باڈی کو گرو کرنے کے لیے اسے کوئی ریزن دینا ہوتا ہے جب ہم زیادہ بھاری وزن اٹھاتے ہیں تو اس سے ہمارے مسلز کے اوپر لوڈ پڑتا ہے اور جس سے ہماری مسلز کا سائز بڑھتا ہے پانچوی گلتی ہے ایکسرسائز کرتے وقت مائنڈ اور مسلز کا کنیکشن نہ ہونا سیدھے شبدوں میں کہیں تو جب ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تب ہمارا پورا دیان مسلز کے اوپر ہی ہونا چاہیے تب جا کر ہماری مسلز پوری طرح سے ایکٹیویٹ ہو پاتی ہیں چھٹی گلتی ہے ملٹی جوائنٹ کمپاؤنڈ مومنٹ نہ کرنا اور مشینز پر ہی زیادہ سمیں بیتانا دوستو جتنے بھی کمپاؤنڈ مومنٹ ہیں جیسے کی کرتی ہیں اور اسی کے بھی پریت مشین پر ایکسرسائز کرنے سے ہمارا سنگل باڈی پارٹ آئیسولیٹ ہوتا ہے آپ اپنے ورکاؤٹ میں کم سے کم دو کمپاؤنڈ مومنٹ اور دو آئیسولیٹنگ ایکسرسائز کو ضرور کریں ساتھ بھی غلطی ہے کہ آپ اپنے ورکاؤٹ روٹین کو بہت جلدی چینج کر دیتے ہیں ہر ورکاؤٹ روٹین کو ریزلٹ دینے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اگر آپ اپنے ورکاؤٹ کو بہت جلدی چینج کر دیں گے تو آپ کو یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ آپ کا ورکاؤٹ روٹین آپ کے لیے کام کر رہا ہے یا نہیں تو اسی لیے ہر ورکاؤٹ روٹین کو کم سے کم دیر سے دو مہینے فولو ضرور کریں آٹھ بھی گلتی ہے اپنے ورکاؤٹ روٹین کو بلکل ہی چینج نہ کرنا اور لمبے سمیں تک کرتے رہنا جب ہم ایک ورکاؤٹ روٹین کو کچھ زیادہ سمیں تک کرتے رہتے ہیں جیسے کی چھ مہینے تو ہماری باڈی اس ورکاؤٹ روٹین کو لے کر ایڈجیسٹ ہو جاتی ہے اور مسلس جو ہیں وہ گروہ نہیں کر پاتے ہیں تو اسی لیے دو مہینے کے لیے ہی ایک ورکاؤٹ روٹین کو فولو کریں اور پھر اس میں تھوڑا سا چینج ضرور کریں گلتی نمبر نو ہے اوور ٹریننگ بہت سارے ینگسٹر اچھے سے ہیوی ویٹ لیفٹنگ ایکسرسائز بھی کر پاتے ہیں پر وہ لوگ بیچ میں ریشٹ نہیں لیتے ہیں تو اس لیے دوستو ہمیشہ پاس سے 6 دن ایکسرسائز کرنے کے بعد ایک دن ریشٹ آپ کو ضرور لینا ہے دس وی غلطی ہے بہت زیادہ کارڈیو ایکسرسائز کو کرنا کارڈیو ہمارے دل کی صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے پر جب ہمارا لکشے مسلس گین کا ہوتا ہے تب کارڈیو ایکسرسائز کو زیادہ نہ کریں کیونکہ کارڈیو ایکسرسائز زیادہ کرنے سے ہمارے شریر میں انرجی کم ہو جاتی ہے اور ہم ویٹ لفٹنگ اچھے سے نہیں کر پاتے ہیں اور اس کا سیدھا اثر ہمارے مسلس سائز پر بھی پڑتا ہے دوستو یہ ہیں وہ دس مہت و پونڈ غلطیاں اگر آپ ان کے اوپر پوری طرح سے دھیان دیں گے تو ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ اچھے سے مسلس گین کر پائیں گے اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہیلتھ اور فٹنس سے جوڑی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر دیں